سوشان سنگھ راجپود کی موت کے بعد ہم سبھی نے سوال اٹھائے اور سبھی نے مل کر سی بی آئی مانگ کی جانچ کی اور اب ہم سبھی اس کے قریب ہیں لیکن دوستو بولیوڈ میں ہوئی یہ موتوں کا سلسلہ یعنی رہسمی موتوں کا سلسلہ کیونکہ سوشان سنگھ راجپود کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ بولیوڈ کے بلیک این وائٹ سے رنگین ہونے تک کے انترال میں بولیوڈ کے ہم نے رہسمی طریقے سے اتنے سیتارے کوئے ہیں جن کی آج تک جانچ چل رہی ہے لیکن ان کی موت کا قارن ہمارے سامنے نہیں آئے تو آئیے دوستو سب سے پہلے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بولیوڈ میں ہوئی کچھ سب سے رہسمی موت کے بارے میں جن کی سوال کے جواب آج تک کسی کے پاس نہیں ہے دوستو جس میں سب سے پہلا نام آتا ہے گروہ دت کا دوستو گروہ دت کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ گروہ دت کے بینا بولیوڈ کی کوئی بھی کہانی ادھوری ہے یعنی بولیوڈ پر کوئی بیوگرافی لکھی جائے تو گروہ دت کا اس میں نام نہ ہو ایسا پاسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ دوستو گروہ دت کی شادی ہوئی تھی گیتہ دت سے لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ گروہ دت ہمیشہ اسے ہی وحیدہ رحمان کے دے اور اسی کارن دوستوں انہیں نشے کی لتھ لگ گئی اور ایسا مانا جاتا ہے کہ نشے کی لتھ کے کارن ہی اور وحیدہ رحمان کے کارن ہی انہوں نے دو بار آتمہتیا کنڈے کا پریاس کیا لیکن دو بار وہ اے سفل رہے لیکن شاید بار بار قسمت ساتھ نہیں رہتی اور ایسا مانا جاتا ہے کہ دس سبتوبر 1964 میں ان کی یہ خواہش جو تھی دنیا سے الویدہ کہنے کی پر پوری ہوئی کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے دوستو اس دن انہوں نے کافی زیادہ شراب پی تھی اور وہی پہ انہوں نے کافی زیادہ ماترہ میں شراب پینے کے بعد ادھک ماترہ میں نید کی گولیاں لے لی تھی جس کے بعد دوستو ان کا شریر ہی ان سبھی چیزوں کو پرداست نہیں کر پایا لیکن آج بھی ان کی موت پر کئی سارے کوششن مارک ہے کہ واقعی میں انہوں نے نید کی گولیاں خود کھائی تھی یا پھر اس کے پیچے بھی کئی رہت سے چھوکے ہیں کیا پولیس کی انویسٹیکیشن تو یہی کہتی ہے دوستو اگلی نمبر میں بات کرتے ہیں دیبیا بھارتی کے بارے میں دوستو دیبیا بھارتی کو آپ جرور جانتے ہوں گے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ جب انہوں نے بولیوڈ میں اپنا ڈیپ بیو کیا تو سبھی باقی جو ایکٹریس تھی ان کے فلموں پر لگاتار تالے لگے لگے کیونکہ سب کی پہلی پسند دیبیا بھارتی بن چکی تھی اور سولہ اور شبنم جیسی پکچر دیکھ کر آپ بھی انہیں اچھی طرح جانتے ہوں گے لیکن پانچ اپریل 1933 میں کو اچانک سے ایک کیسی گھٹنا آتی ہے جو کی پوری بولیوڈ کو سکتے میں ڈال دیتی ہے کیونکہ جو کی اتنی فیمس بولیوڈ ایکٹریس تھی وہ اچانک سے ہی پانچ منجلہ عمارت سے کود کر اپنی جان دے دیتی ہے دوستو ایسا مانا جاتا ہے پولیس کی انویسٹیکیشن کے کارنٹ کہ اس دنوں نے کافی ادھر ماترہ میں شراب پی تھی ان کو کافی زیادہ نشے کی حالت میں یہ تھی جس کے قرارنٹ کا پانچ منجلہ عمارت سے نیچے گر گئی لیکن دوستو اس سے کے ساتھ پولیس کی انویسٹیکیشن تو یہ کہتی ہے لیکن ان کے پریبار والے اور ان کو چاہنے والے آج بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ انہوں نے شراب پی تھی اور انہوں نے پیار پسلنے کی قرارنٹ کی موت ہوئی ان کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کئی ایسے رہیسے چوبے ہیں جس کے انویسٹیکیشن ہونی چاہیے لیکن آج تک صرف اس پہ سوال ہی اٹھائے گئے ہیں دوستو اکلے نمبر پہ بات کرتے ہیں شری دیوی کے بارے میں دوستو شری دیوی کو ایسا کوئی بھی وقتی نہیں ہوگا شاید جن نہیں جانتا ہوگا لیکن ان کی موت جو تھی وہ ایک کسی فلمی سٹوری سے کم نہیں تھی دوستو بتا دوں کہ 24 فرید 2018 کو جب ان کی موت ہوئی تو پورا بولی ووڈ وہ ان پر پورے سارے ان کے فین یہ سوستے رہے گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے فلموں میں ہی سین میں دیکھا ہوگا یا پھر کسی بھوتیا پکچر میں دیکھا ہوگا کہ وارٹ ٹب میں ڈوبنے سے کسی کی موت ہو جاتی ہے لیکن شری دیوی کے ساتھ یہ ریل لائف میں ہوا اور پولیس کی انویسٹیکیشن میں پایا گیا کہ شری دیوی کی موت کا بارن کچھ اور نہیں بلکہ وارٹ ٹب میں پانی میں ڈوبنے سے ہوئی تھی اب دوستو آپ مجھے کمنٹ باکس سے جرور بتائیے کہ یہ فلمی سین جیسا فلم آیا گیا کوئی کام ہے یا پھر واقعی میں ایک حادثہ اور اگل نمبر میں بات کرنے والے ہیں دوستو ہم بولی ووڈ کی سب سے بڑی ایکٹریس میں سے ایک جنہوں نے جب بولی ووڈ میں ڈیبیو کیا تو ویسا ہی جیسے کہ دیویہ بھارتی کے ساتھ ہوا سب ہی ایکٹریس کی فلموں پر تالہ لگنے لگیا کیونکہ ان کا نام تھا پروین بابی دوستو پروین بابی کے بارے میں ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کا بولی ووڈ کریئر تو کافی زیادہ شاندار رہا لیکن انہوں نے جتنی فلم کی لیکن اس سے زیادہ فلم میں اپنی بیماری کے قارن نے چھوڑنی پڑی اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اپنی بیماری کے علاج کے قارن اور اپنی بیماری کے قارن بیچ میں ان کے پاس پیسے کی بھی کافی زیادہ کمی آئی تھی اور اس سے میں بھی کافی زیادہ سوال اٹھے تھے اور ان کی مدد کرنے سے ہر کوئی پیچھے ہٹ گیا تھا لیکن دوستو اچانک سے ایک دن ایسا آتا ہے جب پروین بابی دودھ کو لینے کے لیے اور وہی پہ آگبار والے کا آگبار ریسیو کرنے کے لیے تین دن تک دروازہ نہیں کھولتی تو سبی کا شک جاتا ہے کہ پروین بابی بھان نہیں گئی کئی دنوں پہلے سے لگپک چار سے پانچ دن پہلے سے ہی ان کی موت ہو گئی تھی اور انہوں نے اسی کارن دروازہ نہیں کھولا تھا اور یعنی کہ ان کی موت کے دین سے چار دن بعد ہی پتا چلتا ہے کہ ان کی موت ہو گئی لیکن آج بھی کئی کوشن مارک اس انویسٹیکیشن بھی لگتے ہیں دوستو اگلے نمبر میں بات کرتے ہیں جیا خان کے بارے میں دوستو جیا خان کو بولی وڈ میں ان کا کریئر چڑھاو چڑھ ہی رہا تھا اتنے میں ہی انہوں نے اپنے آپ کو آتمہتیا کی اور دھکیل دیا دوستو اس پر بھی آج کئی سارے سوال ہے اور کئی بولی وڈ ایکٹرز کا اس میں نام شامل ہوتا ہے کہہ دوستو پولیس کی انویسٹیکیشن کتھ تک جاتی ہے یہ تو ابھی تک اس پر کوشن مارک ہے کیونکہ انویسٹیکیشن لگاتا چل رہی ہے لیکن کوئی بھی اس کا نتیجہ سامنے نہیں آیا جہاں پر جیا خان کی موت کا کارن پانچی لگانا یعنی آتمہتیا کرنا بتایا گیا پولیس کی انویسٹیکیشن کے حساب سے لیکن دوستو آج بھی ان کو چاہنے والے اور وہیں پہ ان کی فیملی کا ماننا ہے کہ جیا خان جو کب جلدہ خوش مجاز تھی وہ کبھی بھی آتمہتیا نہیں کر سکتی تھی اور اب دوستو ہم ایسی ایکٹرز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کے بارے میں آپ جانیں گے تو سوچیں گے کہ واقعی میں ایسی بھی کوئی پولیس انویسٹیکیشن ہوتی ہے یا فرن نہیں دوستو میں بات کرنا ہوں میرا یعنی جن کو آپ فیلمی انڈریسٹری میں جانتے ہوں گے پریہ راجونج کے نام سے دوستو بتا دوں کہ 27 مارچ 2000 کو ان کی موت ہو گئی جس کا آروپ دیوانند کے بھائی چیتن آنند کے دو بیٹوں بڑھگایا گیا کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ چیتن آنند پریہ راجونج کے ساتھ ہی رہتے تھے اور چیتن آنند کی موت کے بعد پریہ راجونج کو چیتن آنند کی آدھی پروپٹی ان کے نام ہوئی تھی جس کے قرارن ان کے جو بیٹے تھے انہیں یہ بات راست نہیں آئی اور انہوں نے ایک پلان بنایا اور پلان کے تحت پریہ راجونج کو راستے سے اٹھانے کی تھانی اور یہ بات کوٹ میں بھی پوری طریقے سے پروف ہو گئی جس کے قرارن چیتن آنند کے دونوں بیٹوں کو عمر قید کی بھی سجا سنائی گئی جی ہاں دوستو عمر قید کی سجا سنائی گئی تو باپ سوچ رہوں گے تو اس میں نائن صافی کیا ہوئی انہیں تو عمر قید مل گئی لیکن دوستو بات آدھو کہ کچھ ہی سمیہ بعد انہوں نے جب ہائیر کوٹ میں اپیل کی تو انہیں پھر سے جمانت بھی مل گئی جی ہاں دوستو جس کے اوپر ہتیا کے آروپ پروپ ہو گئے تھے جنہیں عمر قید کی سجا مل جاتی ہے کچھ ہی سمیہ بعد انہیں پھر سے جمانت بھی دی جاتی ہے یعنی عمر قید کی سجا کے بعد جمانت سی رہی تو ایسے میں دوستو اسے کانون کی کمجوری سمجھے یا پیسوں کی پاور یہ تو دوستو آپ کمنٹ باکس میں ضرور ریسائٹ کیجئے لیکن دوستو سوشاند سنگھ راجبوت کی موت ہی نہیں ہے جس پر سوال اٹھائے گئے ہیں ہمیشہ بولیڈو میں ایسی کئی ریسے مہی موتیں ہوتی آئی ہیں جن کے سوالوں کے جواب آس تک کسی کے پاس نہیں ہے اور ہر سمیہ پر لوگوں نے سوال بھی اٹھائے لیکن کچھ ہی مہینوں اور سالوں کے بعد سب ہی باتیں دب کر رہے جاتی ہے اور پھر کیسے ہی کوئی ویڈیو میں ہم سب ہی کس سامنے آتی ہے دوستو کمنٹ باکس میں جب بتائیے آپ کو انپومیشن کیسے لگی اور اب آپ کیا ویچار رکھتے ہیں پوری بوٹ کے اس پورے کاررکرم کے بارے میں جو کہ ریسے مہی موتوں کا سلسلہ چلتا آیا ہے کمنٹ باکس سے جاغ دیجئے اور انسٹاگرام پر بھی اپنے 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 شیئٹ کر سکتے ہیں جس کا لیکم بھی آپ کو دسکرپشن مل جائے گا اور بھی اپنے 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 دوستو پہنچ جائیں گے اگلی ویڈیو آپ کو سلسل رہنے گا چیف تک لئے تھنکو روستان